امام علیہ السلام دکھر دو صفحے میں سو سے زیادہ امام کی خصوصیت بیان کی ہے پہلے پہچانو کی امام ہوتا کون ہے پھر دیکھو تم کو اختیار تم کو اس کو منتخب کرنے کے اختیار ہے یا نہیں میں چھوٹی اس بات دست کر کے بات تمام کروں آپ جانے زیادہ علمیہ کو نہ کروں اگر فیزیس کی جگہ خالی ہے اور انٹروی میں کانڈیڈیٹ آئے ہیں تو پینل میں آپ کس کو بٹھائیں گے اب دکاندار کیا کروں چلو آ چلو تم آ جاؤ تم کباب بنا رہے تھے ارے چلو پھر دیکھ بنا لاؤ چلو اگر آپ سب کو پینل بلا کے لئے آئیں گے یا پینل اس کو بنائیں گے جو فیزیس میں ماہر ہو اگر ہم ایک چھوٹی سی جگہ کے لئے پینل وہ بناتے ہیں جو ماہر ہو تو اگر خدا کا نمائندہ منتخب کرنا ہے تو اس پینل میں کس کو ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے جو خدا کے مزاج سے واقف ہے مجھے کہنا ہمارا مزاج یہ امام علی ابن موسیٰ رضا صلوات اللہ سلام علیہ ایک بات میں بیچ میں کہوں آج کل ایک مسئلہ ہمارے کے ہاں نئے روشن فکر لوگ آئے ہیں مہت زیادہ یہ روایت ضعیف ہے یہ روایت ضعیف ہے یہ جو روایت میں اس پڑھوں یہ دو مطبر کتابوں میں ہے شیخ کلینین اس کو کافی میں لکھا ہے اور جناب شیخ صدوخ نے ایون اخبار و رضا میں لکھا ہے اور باقیہ لوگوں جن سے نقل کیا ہے اور یہ وہ دونوں ہیں جو مورد اعتماد ہیں جناب شیخ صدوخ وہ ہیں جن کے نام امام کی توقی ہے جن کو امام نے مطبر قرار دیا ہے اور جناب شیخ صدوخ وہ ہیں جن کی ولادت امام کی دعا سے ہوئی ہے ان کے والد کا مسئلہ تھا تو ان کیا کہ بچہ نہیں ہوتا تھا تو شکایت کی امام سے کہہ دیکھو اس زوجہ سے اولاد نہیں ہوگی تم دوسری شادی کرو گے اس دوسری زوجہ سے دارت میں دو بیٹے دے گا بڑے تو امام جناب شیخ صدوخ فرمائے کرتے تھے میں امام کی دعا سے پیدا ہوں تو جو امام کی دعا سے پیدا ہوں کتا مطبر ہوگا کم اس کا ہم سے آدھا تو مطبر ہوگا نہ پیئے آج کا مسئلہ یہ بھی ہے نا بھائی جب آپ فضال کہتی سے بیان کیے کہلیں بہت روایت ضعیف ہے اور پہ ہم اپنے ضعیفی کی بات چھوڑو آپ کو ضعیف کس نے قرار دیا ہے کبکہ جتنے مطبر آپ ہیں اتنی مطبر تو یہ روایت حقیق لہذا آج کے زمانے میں ذرا کان کھولے رکھئے گا مسائل بہت زیادہ سنگین ہیں اور امامت کا مسئلہ بہت ہی زیادہ سنگین ہے آج کل کے مسائل میں دیکھیں آپ سب سے سمجھوتا کر لیجئے کہ امامہ سے سمجھوتا نہ کیجئے گا اگر ذرا سبھی آپ نے عقیدہ امامہ سے سمجھوتا کیا تو آپ یقین جانی ہے آپ کی نجات اجازہ گئی اس میں سمجھوتے کی بات نہیں ہے امام کیا فرمائے اِنَّ الْاِمَامَتَ ہیَا مَنزِلَتُ الْاَنْبِيَا امامت انبیاء کی منزل ہے وَعِرْسُ الْاَوْسِيَا اوسیہ کی میراث ہے اِنَّ الْاِمَامَتَ خِلَافَتُ اللَّهِ امامت اللہ کی نمائندگی ہے امامت رسول کی لئے مامندگی ہے امام علی کی منزلت ہے امامت حسن حسین کی میراث ہے اب جملہ اگر امامت انبیاء کی منزلت ہے تو اگر انبیاء کو لوگ منتخب کر کے نبی بنا سکتے ہوتے اگر ساری کائنات کسی شخص کی نبوت پر قائم ہو جائے اور اللہ اس کو نبی نہ بناے تو کیا نبی ہو سکتا ہے اور ساری کائنات کسی کی نبوت کا انکار کر دے اور اللہ اس کو نبی بنا دے کہ اس کی نبوت خط ہو گی تو اگر امامت منزلت انبیاء ہے تو نہ لوگوں کے بنانے سے کوئی امام بنے گا ان لوگوں کے انکار کرنے سے کوئی امام ہٹے گا امامت منزلت الانبیاء ارسل اوسیاء خدا کی نمائندگی ہے جب خدا کی نمائندگی ہے تو نمائندہ خدا اپنا خود چنے گے دوسرے لوگ چنے گے مگر خدا مجبور ہے خدا سو رہا ہے خدا کے اختیارات ختم ہو گئے ہیں کہ دوسرے لوگ چنے اگر خلافت امامت اللہ کی نمائندگی ہے تو اللہ اپنا نمائندہ بنائے گا اس کا فرما تھا امامت دین کی زمام ہے اور امامت مسلمانوں کا نظام ہے یہی باس اشہدادہ نہیں فرمائی تھی کہ امامت دین کا نظام ہے یعنی اگر کوئی چیز امت کو ایک نقطے پر جمع کر سکتی ہے تو امامت اہل بیت اُسُّل اسلام النامی امامت اسلام کی بنیاد ہے اور یہی اس کی شاہ ہے اس کے بعد جملہ فرماتے ہیں امامت کی بنا پر نماز تمام ہوتی ہے زکاة ادا ہوتی ہے روزہ روزہ کہلاتا ہے حج حج کہلاتا ہے جہاد جہاد کہلاتا ہے اگر امامت نہیں ہے تو نماز نماز نہیں ہے اگر امامت نہیں تو روزہ روزہ نہیں اگر امامت نہیں تو حج حج نہیں امامت ہے تو نماز نماز ہے امامت ہے تو روزہ روزہ ہے امامت ہے تو کارے خیر کارے خیر ہے